سنگل نیم پرابلم سولڈ آن پائے ایپ ہے تو دوستو آج رہا ہوں سولیشن سنگل نیم والوں کے لیے جن کا نام سنگل ہے یعنی کہ فرسٹ نیم جو ہوتا ہے ان کا نام سنگل ہے ان کے ساتھ لاسٹ نیم بھی نہیں ہے میڈل نیم بھی نہیں ہے اور ابو کا نام بھی ان کے ساتھ نہیں لگا ہوا ہوتا ان کا صرف اپنا پیور نام ان کے شناسی کارڈ بھی ہوتا ہے تو وہ کس طرح پائے ایپ پر اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اور اس کے حوالے سے اگر انہوں نے اکاؤنٹ بنا لیا ہے تو وہ کس طرح اپنے اکاؤنٹ کے نام کی کریکشن کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو جیسا کہ پائے والوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم فیک اکاؤنٹ کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ ہمارے پلاتفارم کا استعمال کر کے مائننگ کریں تو دوستو اگر آپ پائے ایپ پر مائننگ کر رہے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ فیچر میں آکے آپ نے ان کوائنٹ کو ودرا کرنا ہے تو آپ کو لازمان ہے کہ آپ ابھی سے اپنے نام کی کریکشن کر لیں نام کی کریکشن کے حوالے سے میں اس ویڈیو کا ٹوپک بھی یہی ہے کہ جن لوگوں کا نام سنگل ہے ان کے لیے ہے یہ ویڈیو جن کا نام میڈل بھی ہے اور ابو کا نام بھی اس کے ساتھ ہے اور کاسٹ بھی ہے تو وغیرہ وغیرہ تو ان کے لیے میں سیکنڈ ویڈیو بنا لوں گا یا پھر اگر بنا لیا ہے تو اس کا لنک دسکرپشن میں ہوگا دسکرپشن میں ایک دفعہ چیک کر لی جگہ اگر وہ ویڈیو ہے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس ویڈیو میں میں خاص ان لوگوں کے لیے بات کرنے جا رہا ہوں جن کا نام سنگل ہے یعنی کے فرسٹ نیم only فرسٹ نیم no last name no middle name no nickname تو ابھی میں ان کے لیے ابھی اس ویڈیو میں میں سولیشن بنا جا رہا ہوں تو دوستو جیسا کہ آپ نے یوٹیوب پر سرچ بھی کیا ہوگا کہ بہت سارے ویڈیوز مل رہے ہوں گے لیکن وہاں پر آپ کو اچھے سی سولیشن نہیں مل رہا ہوگا اس ویڈیو میں میں آپ کو اچھے سی سولیشن بتاؤں گا اس کا جنین حل بتاؤں گا جنین مسئلے کا حل بتاؤں گا اگر آپ کے پاس تھوڑے دن بچ گئے ہیں اپنا نام کی کریکشن کرنے کے لیے تو آپ اب بھی اپنے نام کی کریکشن کر سکتے ہیں دوستو سنگل نیم کے حوالے سے میں اتنی اشیوروٹی کے ساتھ کیسے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سولیشن میں ابھی بتانے جا رہا ہوں وہ اتنا پراپر اتنا جنین کیو ہے کیونکہ میرا خود کا سنگل پائے ایپ پر میرا خود کا مسئلہ بھی یہی تھا کہ میں نے پائے ایپ پر اپنا اکاؤنٹ بنا دیا اور پھر مجھے بعد میں پتا چلا کہ مجھے اپنے نام کی کریکشن کرنی چاہیے اور میرے پاس شکر ہے کہ ٹائم تھا جس کی وجہ سے میں نے اپنے نام کی کریکشن کر لی میں نے اپنا مسئلہ حل کر لیا تو میں نے اپنا مسئلہ کیسے حل کیا آج اس ویڈیو میں میں شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ آپ کا اگر جو نام ہے وہ آپ کے آدھار کارڈ پر آپ کے شنطی کارڈ پر جو آپ کا نام ہے اگر وہ سنگل ہے اور جب آپ پائے ایپ پر جاتے ہیں اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے تو وہاں پر سنگل نیم ایکسیپ نہیں ہوتا یہاں پر ڈیٹا سیو نہیں ہوتا یا پھر اگر آپ نے اکاؤنٹ بنا لیا ہے اور آپ اپنے نام کی کریکشن کرتے ہیں آپ اپنے نام کی کریکشن کرتے ہیں اپنے نام کو جنا اس کی اسپیلنگ کو سٹھیک کرتے ہیں یعنی کہ اس میں جو مسئلہ ہے وہ یہ مسئلہ ہے کہ آپ کو شنطی کارڈ پر نام سنگل ہے اور آپ نے پائے ایپ پر دو ناموں سے اکاؤنٹ بنا دیا تو ایسے میں آپ کو کیا کریں گے اگر آپ وہاں پر کرنے لگیں گے تو آپ سنگل نام سے اکاؤنٹ بنا لگیں گے تو اس کو آگے کریں گے تو وہ آگے سیوڈیٹا نہیں ہوگا آپ کا نام سیوڈیٹا نہیں ہوگا آپ کی مسئلہ سال نہیں ہوگا تو ایسے میں آپ کو کیا کرنا چاہیے بہت سارے یوٹیوبرز بہت سارے انٹرنیٹ پر بہت سارا ڈیٹا آپ کو مل جاتا ہے وہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ یار ایسا کرو ایک تو بندہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کا نام سنگل ہے تو آپ نے فرسٹ نیم کی جگہ کیا ڈالنا ہے اور لاسٹ نیم کی جگہ کیا ڈالنا ہے تو وہ بندہ بتا رہا تھا کہ فرسٹ نیم کی جگہ آپ نے وہی نام ڈال لینا ہے جو آپ کا فرسٹ نیم ہے جو لاسٹ نیم ہے اس کی جگہ پر بھی وہی ڈال لینا ہے لیکن ایسے میں تو پھر کیوائیس ہی نہیں ہوگی کیونکہ جب آپ کے شناسی کارڈ پر آپ کے ڈاکیومنٹس پر آپ کا نام ایک ہی ہے تو وہاں پر ڈبل کیوں ہو جائے ڈبل ہونے کی وجہ سے آپ کاش پھر جو نا یہ مسئلہ سول نہیں ہوگا تو آج میں ایک اور مسئلہ کا حل لائے ہوں جو مسئلہ کا حل جینئر مسئلہ ہے یہ مسئلہ میرا خود کا تھا اس لئے میں نے اس کو سیریس لیا اور اس کے بارے میں بہت ہی ڈیپ اسٹڈی کی تب ہی جا کے میں آپ کو یہ مسئلہ نکال کے دکھایا ہوں تو ابھی آپ کو کہہ کرنا ہے کہ میرے اس چنل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور اسے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے پھر میں ابھی بتانے لگا ہوں اس مسئلے کا حل اور وہ بھی ثبوت کے ساتھ یہاں پر سکرین میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر جب میں اپنے نام کی کریکشن کر رہا تھا تو مثال کے طور پر دیکھ لیجئے کہ آپ نے کیا کر لینا ہے جب آپ اپنے نام کی جو نا ریویو کریں گے جب آپ کے پاس چوتہ دن کا ٹائم ہوتا ہے اس میں سے اگر آپ کے دو دن بچائیں ایک دن بچائیں تو یہاں پر سکرین شاٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ اپنے نام کی کریکشن کریں گے تو آپ کا جو فسٹ نیم ہے یعنی کہ آپ کا پورا کا پورا نام وہ اگر لمبا ہے شوٹا ہے بڑا ہے کوئی سا بھی ہے اگر فسٹ نیم ہے سنگل نیم ہے اور اس میں کاسٹ کا بھی کوئی چکر نہیں آپ کے شنافی کارٹ پہ آپ کے آدھار کارٹ پہ آپ کے نیشنل آئی ڈی کارٹ پہ جیسا ہے آپ کے جو پاسپورٹ پہ جسی طرح نام لکھا ہوا اسی طرح آپ فسٹ نیم میں لکھ لیں باقی جو بچا لاسٹ نیم لاسٹ نیم ان لوگوں کے لئے ہوتا ہے کہ بھائی جس کا نام ہے اس میں سال کے طور پر ایک بندے کا نام ہے احمد علی تو فسٹ نیم اس کا کیا ہوا احمد اور سیکنڈ نیم کیا ہوگا اس کا علی تو اگر آپ کا نام ہی ایک ہے احمد یا پھر فہیم یا پھر بدر یا پھر اسی طرح جیسے میرا نام ہے بدر تو فسٹ نیم وہی ہوا تو لاسٹ نیم اس کی جگہ پر کاسٹ دینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں آپ نے اپنی سر نیم دینے کی کوئی ضرورت نہیں آپ نے ایک سر نیم نہیں دینا یہ گلتی مت کرنا کیونکہ آپ کے ڈاکیومنٹس پر سر نیم کا کوئی منشن نہیں اگر آپ کے ڈاکیومنٹس پر سر نیم کا منشن ہے تو پھر آپ ہی آپ سر نیم دے سکتے ہیں ورنہ نہیں ابھی آپ نے اس جگہ کو خالی بھی نہیں شوڑنا ہے بلینک نہیں شوڑنا ہے بلینک شوڑیں گے تو یہ کیا ہوگا سیو نہیں ہوگا تو آپ نے ایک اور ٹرک کرنی ہے دوستو وہ ٹرک یہ ہے کہ اپنے موبال فون سے پائی ایپ کو اپن کر کے یہاں پر ریویو نیم کے آپشن کو ٹچ کریں پھر اس کے بعد کریکٹ کے آپشن کو ٹچ کریں اور پھر آپ اپنی زبان کے آپشن کے لیے یہاں پر بلو کلر کے ٹیپ پر ٹچ کریں پھر آپ نے جو اپنا لاسپ نیم گلتی سے لکھا ہے اس کو مٹا دیں اور اس کو مٹانے کے بعد بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہاں پر سیو کا آپشن نظر نہیں آرہا ہوگا پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس مسئلے کے حل کے لیے آپ کو نیچے نیچے یور نیٹیو لینگو جنہیں کہ آپ کے اپنی زبان کا آپشن نظر آرہا جس کے نیچے لکھا ہے انگلیش پھر اس کے رائٹ سائیڈ دائن جانب آپ نے ایک نشان نظر آرہا اس کو ٹچ کریں اور اس کو ٹچ کرنے کے بعد آپ اپنی کوئی سی بھی زبان سیلیکٹ کر لیں جو آپ کے آدھار کارڈ پر شنطی کارڈ پر ہے جیسے کہ سندھی ہے اردو ہے پنجابی ایش ہے ہندی ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری زبانوں کے آپشن آپ کو شو ہو رہے ہوں گے آپ نے اپنی زبان کو سیلیکٹ کر کے آپ نے اپنا پہلا نام اپنی زبان میں لکھنا ہے پر یہ کرنے کے بعد پھر بھی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا آگے کیا کرنا ہے میں ابھی پریکٹیکل ہی آپ کے سامنے کر رہا ہوں آپ نے وہاں پر جہاں پر لاسٹ نیم لکھنا ہوتا ہے وہاں پر کرسر کو لے کے آئیں یعنی کہ ٹائپر کو جہاں پر جیسے ٹائپ کرتے ہیں کی بورڈ وہاں پر ٹچ کریں ٹچ کر کے آپ نے پھر کیا کرنا ہے کہ اس کو جو نہ اسپیس دنیا خالی اسپیس دے کے پھر اس کے بعد آپ نیچے دیکھیں گے تو آپ کو سیو کا آپشن شو ہو جائے گا آپ کو جینین میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سیو کا آپشن شو ہو جائے گا آپ جلدی سے اس کو سیو کر لیں اس طرح کیا ہوگا کہ آپ کا جو فرسٹ نیم ہوگا وہ پورا کا پورا لکھا ہوگا اور لاسٹ نیم خالی اسپیس ہوگی کچھ اس میں لکھا نہیں ہوگا اس طرح آپ کی ڈاکیومنٹس فیچر میں جنہاں کی وائیسی ہو جائے گی اگر نہیں ہوگی تو سب سے بڑا نقصان مجھے بھی ہوگا کیونکہ میں نے بہت زیادہ ماننگ کر رکھی ہوئی ہے تو اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے فرسٹ نیم پر اپنا فرسٹ نیم لکھ لینا ہے اور لاسٹ نیم کو جانا اسپیس دینی ہے وہاں پر کرسل لا کے اس کو اسپیس دے کر پھر ہی آپ اس کو ڈیٹا سیو کریں گے تو سیو ہو جائے گا آپ نے کوئی ڈاٹ کوئی ڈبل پوائنٹ کوئی اس طرح کچھ بھی نہیں دینا ہے صرف اس خالی سپیس دے کر اس کو سیو کر لینا ہے تو اب آپ سے ایک اور اہم سوال پوچھوں گا کہ کیا آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا نہیں کیا یار اچھے اچھے ویڈیوز بناتا ہوں انفارمیٹیو ویڈیوز بتاتا ہوں آپ کی رہنمائی ہوتی ہے پائے اپ کے ریلیٹر تو بہت زیادہ ویڈیوز میں بنانے لگا ہوں ابھی آج کل تو یار اس چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ کا ہی فائدہ ہے آپ کو جلدی جلدی پتا چل جائے گا ان مسئلوں کے بارے میں جو بھی آپ کے ساتھ مسئلہ ہوگا آپ کمنٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے تو اس کے حوالے سے میں ایک ویڈیو بنا دوں گا تو ملتے ہیں اس طرح کی مزید و کچھ اور ویڈیوز میں اور سب سے پہلے اہم بات کہ میں زیادہ محنت کر رہا ہوں